موسیقی اسے بھی جمہوریت کا حسن ہے حکومتی عملہ کو نقصان پہنچانے اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی فریکین پر صورتحال کے پورا میں حل پر زور دیتا ہوں پور امید ہوں مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف صدر زرداری سے پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کی ارکانے قانون ساز اسمبلی کی ملاقات صدر مملکت کا ازاد جمہور کشمیر کی موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار فریکین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے مسائل باتشید کے ذریعہ حل کرنے کی ہدایت سیاسی جماعتوں ریاستیداروں اور عوام کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تاکہ دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں ازاد جمہور کشمیر کے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے صدر مملکت کی گفتگو بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو باتشید کا مشورہ مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا سیاستدان ہاتھ نہیں ملائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے جب بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں گے تو پارلیمان سے مسئلے کے حل نکلنے کی امید نہیں گالم گلوچ کے سیاست کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا کچھ سیاستدان ذاتی مفاد کے سوا کچھ نہیں سوچتے بی بس پارٹی باتشید کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے پاکستان کے سیاست میں اختلاف رائے کے احترام کی گنجائش نہیں رہی نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا عوام غربت اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے ملک کو دہشگردی کے واقعہ سے خطرہ ہے آج پاکستان کے کسانس طرح پہت اجاز ہیں کسانکار چاروں صوبوں میں ہوتا تو شاید کسانوں کا اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہ ہوتا عدالتی صلاحات وقت کی ضرورت ہیں سپریم کورٹ نے مانگیا جلد فکر بھٹو کے ساتھ مائن صافی ہوئی پی پی چیئر میں بلاور بھٹو زرداری کا بھٹو ریفرنس و تاریخ خیم موضوع پر سیمینار سے خطاب ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور بات چیتھی مسائل کا حل ہے بانی پی ٹی آئی نے ملک کے خاطر اپنی انا کو پسے پشت رکھ دیا ہے اگر کوئی کہہ رہا بات چیت کی جو ہے تو اس سے بات کریں اپنا آئینی کردار بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کی اب بھی پل کا کردار ادا کرتا رہوں گا ہمارے تمام ادارے اس وقت بند گلی میں ہیں سب اداروں پر بگڑتی معیشت کا پریشر ہے موجودہ حکومت چلتی رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے قوم کو جوڑے بغیر معیشت بہتر نہیں ہوگی سعودی سرمایہ کاری ایک مصبت اخدام ہے ملک میں اس تحکام آئے گا سابق صدر عارف علوی کی گفتگو گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش اپنے لیڈر اپنے جماعت کی ایمان پر کر رہا ہوں کسی اور کی ایمان پر گرینڈ ڈائلوگ کی پیشکش کی بات غلط ہے منارے پاکستان کے جلسے میں نواز شریف نے قوم کے سامنے ڈائلوگ کا کہا پہلے سیاسی جماعتیں بات کریں اس کے بعد اداروں کا کردار ہوگا بانی پی ٹی آئے اس وقت سے کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں کروں گا جمہوری روائیوں میں اس طرح کی بات کا کوئی تعلق نہیں ایک آدمی پارلیمانی سسٹم میں اپوزیشن سے بات نہ کرے تو حل کیا ہے ایک پارٹی کا جو روائیہ ہے اسے جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ان کو پال پوسٹ کر مسلط نہیں کیا جاتا تو ان کی ایک ہی سیٹ رہتی مسلم اگنون کے رہنما راناس ناولا کا نیجی ٹی وی کو انٹریو نا تجربہ کار کو ملک پر لا کر بٹھا دیا گیا چار سال میں ملک کا حشر نشر کر دیا گیا ملک میں مسلسل انتشار کس کا ایجنڈا ہے اگر انتشار رہے گا تو پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی یہ ملک کسی کے انہا اور سیاست سے جرغمال نہیں ہو سکتا اگر الیکشن پر اتنا اعتراض ہے تو اسیملیاں ٹی اے ڈی اے چھوڑ دیں ہم دوست و مالک اعتماد دوبارہ بحال کر رہے ہیں پالسیوں کا تسلسل اجزتہ حکام بہت ضروری ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اخبال کا تخریب سے خطاب آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کے نشاندہ ہی کر دی انتخابات کے بعد دو بڑی جماعتوں نون لیگ اور پی 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 نے نئی مخلط حکومت بنائی پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد و مدواروں نے دیگر سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے حمیت چافتہ ارکان نے قوم اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی پچیدہ سیاسی صورتحال مہنگائی اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاظ کو متاثر کر سکتا ہے نئی حکومت نے سٹینڈ بائی انیجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا معاشی پالیسیوں کے عدم نفاظ کم بیرونی فائننسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے بیرونی فائننسنگ میں تاخیر کی صورت میں بینکوں پر حکومت کو قرض دینے کے لیے دباؤ مزید بڑھے گا اس کے نتیجے میں نیجی شعبے کے لیے فائننسنگ کی گنجائش مزید کم ہونے کا خدشہ ہے آئی ایم ایف ریپورٹ نئے کرس پروگرام اور بجٹ پر آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آج اسے آغاز ہوگا آئی ایم ایف میشن آج پاکستان پہنچے گا آئندہ وفاقی بجٹ اور نئے کرس پروگرام کے لیے معاشی ٹیم نے تمام کام مکمل کر دیا آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی کرس پروگرام کے لیے ورکنگ پیپر تیار آئی ایم ایف میشن کے دو ہفتوں تک معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے ٹیکس نیٹ بڑھانا پاکستان کے لیے ضروری ہے ترخواددار طبقہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہے تاجے برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے جو تاجے ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ میں آئیں کہیں نہ کہیں سے ٹیکس نیٹ کا آغاز کرنا ہے اگر شروع نہیں کریں گے تو ختم کیسے کریں گے سہولتیں دیں گے لیکن ٹریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے معاشی استحکام کے لیے پرائیوٹیزیشن کے طرف جانا ہوگا مشکل سے نکلنا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے کام پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارے کو ختم کریں گے ریونیو کا حدف چورانوے خرب روپے ہے روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے طبیل پروگرام کے لیے مذاکرات کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب قوم اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا قوم اسمبلی سیکرٹریٹ نے آٹھ نکاتے ایجنڈا جاری کر دیا سنفی توازن قائم کرنے کے لیے پالیمان کے دونوں ایوانوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی تحریک پیش کی جائے گی صدر عاصف زرداری کے پالیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے خطاب پر ازار تشکر کی تحریک پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل قومی ہیروز کی شانس سے واپسی ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان کا نام مروشن کرنے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی لاہور ائرپورٹ پر والیہان استقبال جیرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کھلاڑیوں کو ہر پہنا کر ان کا استقبال کیا عالی حکام سابق اپتان سمیش شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود قومی ٹیم کے حق میں نارے بازی پاکستان نے ازلان شاہ ہاکی کپ میں سرور میڈل حاصل کیا قومی ٹیم نے تیرہ سال بعد ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلا فائنل میں جاپان نے پاکستان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی تھی وزیراعظم کا قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو دس دس لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کسانوں کے لیے سولر ٹیوب بیل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں نہری پانی کی چوری برداشت نہیں صدیبابت کے لیے موثر کاروائی کی جائے گی آئندہ پانچ سالوں میں کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس ارب کے لاغت سے بارہ سو کھالوں کو پکا کر رہے ہیں دوسرے مرحلے میں صوبہ بھر میں سات ہزار کھالوں کو پکا کریں گے کھالوں کو پکا کرنے سے نہروں کی ٹیل پر بھی کاشکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے صوبائی وزیراعظم پیرزادہ کی ملقات محکمہ انحار کے امور پر تماتے خیال ایرگیشن سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ سیلا متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کا انتظام کر دیا اگلے پانچ سال میں صاف پانی ہر گاؤں محلے اور گھر تک پہنچائیں گے تعلیم پر فوکس ہے کوئی سکول اب ٹیچرس کی کمی کے وجہ سے بند نہیں ہوگا ٹیورس پارٹی کا دس نقاطی ایجنڈا پورے پاکستان کے لیے ہے کسان اور لیبر کارٹ کا اجرات جلد کریں گے وزیرالہ سیندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو وزیرالہ خیبر پختنخواہ کو گورنر فوبیا ہو گیا ہے علی امین گنڈا پور کے سر پر گورنر چھایا ہے تو کیا کر سکتا ہوں صبح حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا کبھی نہیں چاہوں گا صبح حکومت سیاسی یتیم بنے حکومت اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے سارا ملبہ مجھ پر مت ڈالے پوری کوشش ہوگی گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہ بنے گورنر جنورسٹی سیاسی بھرتیوں کے وجہ سے بہران کا شکار ہے میری جنورسٹی کے ساتھ جس نے کھیلا ہے اس کو انجام تک پہنچاؤں گا کوشش ہوگی صبح کا وکیل بن کر وفاق سے زیادہ فنڈز دوں گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کلیم کنڈی کی نیوز پونڈز میں ملک میں بہتری تب آئے گی جب عوامی حکومت ہوگی فارم پنتالیس کے بجائے فارم سنتالیس پر حکومت تشکیل دی جا رہی ہیں تینوں حکمنات جماعت عوام سے مسترد شدہ ہیں یہی وجہ ہے ملک بہران زیادہ ہے طاقت رکھنے والے آئین اور قانون پامال کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے ایک ارب ڈالر کی گندم درامت کر کے ملک میں گندم کا بہران پیدا کیا گیا سولہ مئی کو کسان مال روڑ لاہور پر مارچ کریں گے وزی ریلا ہاؤس کے طرف احتجاجی ریلی نکالیں گے امیر جماعت اسلام حافظ نعیم الرحمن کی نیوز کونفرنس خالد مقبول صدی کی شیئرمن ایمکیوں پاکستان منتخیر متاہدہ کی مرکزی کمیٹی نے متفقہ طور پر منظوری دی خالد مقبول صدی کی سربراہی میں ایمکیوں پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، فیصل سبزواری، امین الحق، نصرین جلیل اور دیگر شریک تنظیمی اور سیاسی امور پر معاونت کے لیے آلہ سطح کی مرکزی کانسل کی تشکیل کا فیصلہ وزیر علیہ بلوچستان کی زیرے صدارت پاک افغان بورڈر صورتحال پر جائز ہے اجلاس سرفراز مکٹی کی بات سیت کے ذریعے تصفیہ طلب امور حل کرنے کی ہدایت فریقین سے بات سیت کے لیے آلہ سطح کا وفت تشکیل دے دیا ون ڈاکومنٹ ریجیم وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے صوبے عمل درامت کے بابند ہیں قومی فیصلوں پر عمل درامت آئینی ذمہ داری ہے ریاست کی ریٹ قائم رکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے سرفراز بکٹی کی گفتگو بلوچستان حکومت کا آلہ سطح کا وفت جمن بورڈر کی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گیا موسیقی